یہ دیسہ میرے خواجا کا یہ دیسہ میرے خواجا کا خواجا کا میرے خواجا کا یہ دیسہ تو اعلیٰ حضرت کا یہ دیس نظام دین کا ہے یہ دیس تو عالی حضرت کا یہ دیس نظام دین کا ہے شاہِ عالم شاہِ مینہ یہ دیس تو تاج و دین کا ہے مخدوم علی اور حاج علی یہ دیس تو قطب الدین کا ہے یہ دیس ہی میرے خاجہ کا یہ دیس ہی میرے خاجہ کا خواجہ کا میرے خاجہ کا یہ دیس تو عالی حضرت کا یہ دیس نظام دین کا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علی وسلم مچھے مچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل مدنی کافلے میں اب کلکتہ پہنچے ہیں ہند کا ایک کونہ ہے اور الحمدللہ یہاں بھی کثیر تعداد میں اسلامی بھائی موجود ہیں سلسلہ جاری ہے دیس ہے میرے خاجہ کا اب کلکتہ میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی کیا قیفیت ہے یہاں کیا کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ کریم مالی دعوت اسلامی کو مزید ترقیہ اور عروج اتا فرمائے اور ہمیں بھی مدنی کافلوں میں سفر کرنے کی توفیق اتا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم یہ دیس تو عالی حضرت کا یہ دیس نظام دین کا ہے شاہِ عالم شاہِ مینہ یہ دیس تو تاج دین کا ہے مخطوم علی اور حاج علی یہ دیس تو قطب الدین کا ہے یہ دیس ہے میرے خاجہ کا خاجہ کا میرے خاجہ کا یہ دیس ہے میرے خاجہ کا خاجہ ہند کے راجہ کا مارہ راکہ ہے حسن یہاں مخدوم ایک چوچا کا ہے در مارہ راکہ ہے حسن یہاں مخدوم ایک چوچا کا ہے در میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں الحمدللہ آج زندگی میں پہلی بار کلکتہ میں میری حاضری ہوئی ہے نام تو بڑا سنا تھا کلکتہ کا دنیا کے کئی ملکوں میں اور کئی شہروں کو دعوت اسلامی کی برکت سے دیکھنے کو ملا ٹرینڈیٹ ہو گئی ورنہ تو میں نیت ہماری یہی تھی کہ مصر میں آپ کے پاس حاضر ہو جاتے لیکن بہرحال ہوتا وہی ہے جو نصیب میں ہوتا ہے آپ چند باتیں ارز کرنی ہیں آپ جب اولیاء اکرام کے مزارات پہ جایا کرو نا تو ایک بات غور سے دیکھا کریں تقریباً اولیاء اکرام جہاں مزار ہے وہ وہاں پیدا نہیں ہوئے بارہ دن کی نیت کر کے جاتے سات دن میں واپس آ جاتے تیس دن تو پورے ہوتے ہی نہیں ہیں انہوں نے ایسا سفر کیا کہ واپس ہی نہیں آئے اُدھن ہی مزار بن گیا اجمیر کے نہیں تھے خاجہ غریب نواز حاجی علی جو بمبئی میں مزار ہے واپس ہی نہ پہنچ سکے یہ وہ جذبہ تھا میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں جب تک جذبہ نہیں نا جب تک کچھ نہیں ہو سکتا نماز کے وقت لوگ نماز نہیں پڑھتے برائیوں میں مسلمان غرق ہوئے جا رہے ہیں کون کرے گا ان کی اصلاح الحمدللہ دعوت اسلامی نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا ہے جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں نا ہم سب نے دنیا سے جانا اور کئی تو جتنی اوسطن لائف ہے نا اگر ساتھ ستر سال بھی جینا ہے اگر جی گئے تو تو بھی آدھی سے زیادہ زندگی تو ہم میں سے کئی گزار چکے اب کسی اس کے انتظار ہے اب مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کر جائیں کہ جو اللہ کی رضا کا باعث بن جائے ہمارے لئے سواب جاریہ بن جائے آپ کو اندازہ ہے دعوت اسلامی نے ہم کو کیا کیا دیا ہے تب ہی غور کیجئے گا شاید لسٹ نہیں بنا سکو گے ہم تھے کیا اور ہمیں کیا بنا دیا آلہ حضرت کیا تھے میں نہیں پتا تھا مدینے کی یاد میں تڑپنا کیا تھا میں نہیں پتا تھا با جبات نمازیں مدنی کافلوں میں سفر دنیا بھر کی مدنی کاموں کی جو تحریک میں یہ ملی ہے کتنا بڑا احسان ہوا ہے ہم پر تو خدارہ اس جذبے کو بیدار کیجئے اب آئیے یہ جذبہ ملے گا کیسے سوال اگلا یہ ہوگا ذہنوں میں کہ بات تو ٹھیک ہے جذبہ ہونا چاہیے اور جذبے کے بغیر کام نہیں ہوگا جس شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہم غلام ہیں جن کی برکت سے یہ دعوت اسلامی کلکتہ تک پہنچی ہے کبھی سوچا انہوں نے کیسے کام کیا وہ کلکتہ کے رہنے والے نہیں ہیں بلکہ شاید آج تک کلکتہ تشریف بھی نہیں لائے لیکن پھر بھی دیکھیں یہاں کتنے چانے والے ہیں ان کے امیر اہل سنت اکیلے چلے تھے چونتیس پینتیس سال پہلے ایک تو ہوتا ہے کتابوں میں پڑھا ہم نے کہا فلاں بزرگوں نے پانچ سو سال پہلے یہ کام کیا فلاں بزرگ نے چار سو سال پہلے یہ کام کیا ہم اس پوری تحریک کے جس کو کہتا ہے چشم دید گواہ ہیں ہم جترے ہی ہم موجود ہیں ہم اپنی آنکھوں سے ایک تاریخ رقم ہوتے میں دیکھ رہے ہیں کہ چونتیس سال پہلے ایک مردے کلندر نے اکیلے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور بڑی غربت میں ایک تو ہوتا ہے بڑا پیسہ ہو اس اخلاص کی وہ برکت اس جذبے کی وہ برکت عطا فرمائی کہ آج دنیا کے کونے کونے میں کموں بیش دو سو ممالک میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا ہے کروڑوں اسلامی بھائی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو گئے کروڑوں اسلامی بہنے دعوت اسلامی سے وابستہ ہو گئے یہ کیسے ممکن ہوا یہ وہ جذبہ تھا یہ وہ اخلاص تھا یہ اللہ کی رضا پر اللہ کی عطا پر ایسا بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مددگار پیدا کر دی ہے جب ہی تو حضرتِ بدرز بھی لکھتے نا کیسے وہ ہیں کوئی نات خواہ تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تم یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ امیرِ علیہ السنت نے اکیلے یہ کر دکھایا تو میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے ہمیشہ یاد رکھیں ہمیں اپنے آپ کو اگر جذبے والا بھی لکھتے ہیں یہ ویسے بھی اگر آپ نے مدنی نام کا عامل بننا ہے اگر آپ نے جناب نیک بننا ہے اگر آپ نے واقعی دین کا کام کرنا اور جذبہ چاہیے تو ایسے اسلامی بھائی تلاش کریں جن کے اندر جذبہ ہے جو دن رات دین کے کام کی فکر رکھتے ہیں سنتوں کی خدمت کے لیے وقت دیتے ہیں آپ ان کے ساتھ رہیں آپ خود ہی اپنے اندر فرق محسوس کریں گے ہم اچیب لوگ ہیں یہ ترے سارے اسلامی بھائی موجود ہیں ہم کسی کی بڑی گاڑی دیکھتے ہیں ہمارا جی چاہتا ہے ہمارے پاس کب بڑی گاڑی ہوگی ہم کسی کا بڑا بنگلہ دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے اتنا چھوٹا سا گھر میرا اس کا اتنا بڑا گھر اس کے اتنے نوکر چاکر بڑے عجیب لوگ ہیں ہم علماء کہتے ہیں دنیا کی نعمتوں میں اپنے سے کم تر کو دیکھو اور نیکیوں میں اپنے سے زیادہ کو دیکھو ہم نعمتوں میں اپنے سے آگے کو دیکھتے ہیں نیکیوں میں اپنے سے پیچھے کو دیکھتے ہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے تو اپنے سے نعمتوں میں کم کو دیکھو جو اپنیوں میں رہنے والے روڈ پہ سونے والے بوکے رہنے والے اللہ نے ان سے کروڑوں درجے مجھے اور آپ کو اچھا بڑایا ہم ہسپٹل میں نہیں ہے اس وقت اس وقت ہزاروں لوگ ہسپٹل میں ہیں جن کو نالیوں کے ذریعے خوراک دی جا رہی ہے مجھے اور آپ کو اللہ نے اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں دوسری بات نیکیوں میں کبھی خیال نہیں آتا کہ یار وہ تحجد گزار ہے میں بھی تحجد گزار بن جاؤں ما شاء اللہ وہ روز تلاوت قرآن کرتا ہے میں بھی یہ کام کروں اس نے بارہ ماہ مدنی کافلے میں سفر کر لیا میں بھی کر کے دکھاؤں گا ان لوگوں کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں جہاں بھاگنا ضروری ہے جن کی فالوورشپ کرنا ضروری ہے تو جذبہ ملے گا وہاں سے جہاں جذبے والے اسلامی بھائی ہو تو آپ تلاش کریں ایسے ہوتے ہیں ما شاء اللہ اسلامی بھائی تو انشاءاللہ پہلا کامیابی کا زینہ کیا ہے جذبہ ہونا چاہیے جذبہ سمجھتے نہیں سمجھتے کلکتہ والے ہیں جو جذبہ جس کے ذریعے کام کرنا ہے دوسری بات جذبہ تو ہے بھائی اب واقعی جذبہ تیار ہو گیا اب میں نے کام کرنا ہے بس آپ کچھ کر کے دکھانا ہے لیکن اب دوسری بات بھی تو ضروری ہے وہ کیا ہے کیا ہے تربیت آپ کو کام کرنا آتا ہے جذبہ تو بڑا آپ کے اندر اگر مدنی کام کرنا ہی نہیں آتا تو آپ کام کا بیڑا گھرک کریں گے کام نہیں کریں گے کیونکہ جس کو مدنی کام کرنا نہیں آتا وہ دیکھیں تربیت ایک دعی کے لیے ایک مبلک کے لیے سب سے پہلے تو دینی تربیت ضروری ہے اسے علم دین کتنا آتا ہے اس کی تلاوت قرآن کیسی ہے اس کو بیان کرنا کیسا آتا ہے اس کے پاس خود فرض علوم کتنے ہیں تربیت کے بغیر کوئی اگر دین کا کام کرنے چلے گا وہ اپنے ایمان اور دوسرے کے ایمان کو بھی برباد کر سکتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ بغیر تربیت کے ہم مدنی کام نہیں کر سکتے آج ما شاء اللہ یہ تربیتی اجتماع ہوا یہ ضرور ہوتے رہنے چاہیے تو برائے کرم آپ یہ تربیتی کورسز بنائے اسی لیے گئے ہیں اور اس طرح کے تربیتی اجتماع ہوں اس پہ اول تاخر شرکت کریں اچھا دیکھیں شرکت تو آپ نے کی ہے صبح ساڑھے نو سے مجھے بتایا کہ چل رہا ہے تربیتی اجتماع سوال یہ ہے پورا دن دینے کے بعد آج گھر جائیں گے تو کچھ فرق پڑھا کہ نہیں زندگی میں یہ غور کیا کرو نتیجہ کیا ملا سارا دن گیا بڑا مزا آیا بہت اچھے اچھے بیان ہوئے کیا نکات بیان ہوئے پر عدب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو علم تو پڑھ لیا مگر عدب نہیں سیکھا تو علم پڑھنے کا کیا فائدہ تو خدارہ تربیتی اجتماع میری زندگی میں تبدیل ہی لیا ہے میں بدل جاؤں جیسا آیا تھا ویسا نہ جاؤں سب سے پہلا اثر تو جاتے ہی آپ کے گھر والوں پر پڑھنا چاہیے میرے آقا کونین کے والی ہو کر گھر والوں کے ساتھ اتنے اچھے ہیں ہم کیسے ہیں گھر والوں کے ساتھ اے اسلامی بھائیو بہر والے لوگ کہتے ہیں دعا کیجئے گا حضرت بچہ بیمار ہے دعا کیجئے گا زیادہ بڑے زمدار ہو جائیں تو دم بھی کرواتے ہیں حضور زیادہ دم کر دیں کبھی گھر میں کسی نے بولا دعا کر دیں چھوٹے بھائی نے کہا بھائی جان زیادہ دعا کر دینا کبھی بہن نے کہا بھائی جان زیادہ دم کر دینا ان کو پتہ ہے اس کے دم میں ہی دم نہیں ہے کہ وہ گھر میں ان کا ساتھ رہتے ہیں ان کا جو حال کیا ہوا ہے ہم نے گھر والے کیوں متاثر نہیں ہوتے ہم سے وہ ہماری عرکتوں کی وجہ سے متاثر نہیں ہوتے حالانکہ شریعت کی سکھاتی ہے دیکھو ابھی آپ آپس میں بڑی محبت سے مل رہے ہوں گا ابھی مجھ سے بھی ملیں گے مسکرا مسکرا کر عبدالعبی بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ دوسرے سے نئے اسلامی بھی ملیں گے کبھی چھوٹے بھائی کو طبیت خیر و آفیت پوچھی اس طرح کیوں حسن اخلاق خالی بھار والوں کے لیے گھر والوں کے لیے نہیں ہے ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائیے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں آپ کے تربیتی اجتماع کا پہلا نتیجہ تو آپ آج رات کو جو گھر جائیں گے وہ ہے کہ گھر والوں کو پتہ چلے کہ واقعی تربیتی اجتماع سے آیا ہے کیا یار تبدیلی ہوگا اس کے اندر پتہ چلا گھر والے کہے تربیتی اجتماع میں کدھر گیا تھا ہمارا کونڈا کر دیا پورے دن کا تھکاوہ آیا سارا غصہ ہمارے اوپر اتار رہا ہے ایسا نا کیا کرو ہمارے والدین ہمارے بیوی بچے ہمارے بھائی بہن یہ سب ہمارے عسن اخلاق کے حق دار ہیں سب سے زیادہ حق دار ہیں وہ محبتیں ہمیں گھر بھی دینی ہے تو تربیت جب تک اچھا کہ اسلامیں کہتے ہیں ہمارے گھر والے مدنی ماحول میں نہیں آتے ہمارے گھر میں مدنی ماحول نہیں مجھے پرچیاں آتی ہیں کیا وجہ ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہم خود ہیں ہمیں وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اگر مدنی ماحول میں ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم کیا آکے کریں گے مدنی ماحول میں ایسے بھی اسلامی بھائی ہیں کہ جو اپنی ماں کا ہاتھ چومتے ہیں تو ماں ان کا ہاتھ چومتی ہے ایسے بن جاؤ نا ماں بھی دیکھے بچوں کی امی بھی دیکھے کہ میرا بیٹا کیسا دین کا کام کر رہا ہے اور کیسا گھر آ کر بھی عبادتیں کرتا ہے خالی باہر والوں کے لیے ہم نیک ہیں اللہ کا خوف رکھو اگر اللہ کا نیک بندہ بننا ہے ہماری خلوتیں بھی اچھی ہونی چاہیے ہماری جلوتیں بھی اچھی ہونی چاہیے تو خدارہ میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں جو تربیت کے لیے بار بار میں سمجھا رہا ہوں یہ تربیت سیکھنے کے بعد اس کو عمل کرنا شروع کریں اپنی لائف کی اندر اس کو implement کریں پھر دیکھیں آپ کے گھر میں کیسے مدنی ماحول بنتا ہے آپ کے محلے میں کیسے مدنی ماحول بنتا ہے آپ کے علاقے میں کیسے مدنی ماحول بنتا ہے پہلے میری تربیت ضروری ہے یہ دیس میرے خواجہ کا یہ دیس تو عالی حضرت کا یہ دیس نظام دین کا ہے یہ دیس تو عالی حضرت کا یہ دیس نظام دین کا ہے شاہِ عالم شاہِ مینہ یہ دیس تو تاج دین کا ہے مخطوم علی اور حاج علی یہ دیس تو قطب الدین کا ہے ہند کے شہر کلکتہ میں ہم موجود ہیں اور عاشقان رسول جمع ہیں مختلف شعبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی جمع ہیں جب شید پور سے کافی تعداد میں تاجران اور علماء شخصیات تشریف لائے ہیں اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں پیش آیا اور وہ ماجرہ یہ تھا کہ دو شخص مل کر ایک مسلمان کو ساتھ لے کر آئے اور ان کے ساتھ ایک اونٹ بھی تھا اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے ہمارا اونٹ چوری کیا ہے آپ اس کے بارے میں فیصلہ سنائیے جس کو نومینیٹ کیا گیا وہ بھی موجود تھے چور بنا کر جلائے تھے چوری کا سامان اونٹ بھی موجود تھا دو گوا بھی موجود تھے بظاہر تو یہ مقدمہ کمپلیٹ تھا پیارے آقا علیہ السلام نے فیصلہ سنانے سے پہلے اس صحابی رسول رضی اللہ عنہ ترنہوں سے پوچھا کہ آپ بھی اپنی سفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں مزے کی بات یہ ہے وہ صحابی رضی اللہ عنہ ترنہوں کیا کہتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کوئی فیصلہ سنانے سے پہلے آقا اس اونٹ سے پوچھ لیجئے کہ بتا تیرا مالک کون ہے بڑی عجیب بات ہے کہ اونٹ تو گفتنوں نہیں کرتا مگر اس صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں وہ صحابی یہ جانتے تھے کہ میں اس نبی کے دربار میں ہوں کہ جس نے اگر کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے کیے کو رد نہیں فرماتا یہ تو زمین پر کھڑے ہوگا اگر چاند کو اشارہ کرے تو دوڑڑے ہو جاتا ہے مولا علی کی نماز جائے یہ دعا کرے تو سورج پلٹ آتا ہے اب وہ کہتے ہیں آقا بس آپ اونٹ سے پوچھیں مجھ سے نہ پوچھیں آپ اس اونٹ سے پوچھیں تیرا مالک کون ہے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیو تاریخ نے کبھی اونٹ کو بولتے نہیں سنا تھا مگر دب زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھول جھڑنے لگے الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے اونٹ بتا تیرا مالک کون ہے اللہ اللہ وہ اونٹ انسانی زبان میں گویا ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو شخص ہے سچ شہرہا ہے یہ دو جھوٹے ہیں یہی میرا مالک ہے جس کو پکڑ کر لائے ہیں سارا مقدمہ ہی پلٹ گیا نا نبی عفاق علیہ السلام بہت خوش ہوئے یا رہے آقا علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ تیرا ایسا کون سا عمل ہے جس کی برکت سے تو اتنی بڑی رسوائی سے بج گیا کیونکہ چور کے تو ہاتھ کٹے جاتے تھے اگر ہاتھ کٹ جاتے تو جہاں بھی جاتے چور کے نام سے پہچانے جاتے فرمایا کہ تیرا ایسا کون سا نیک عمل ہے جس کے سبب تو اتنی بڑی ذلت سے بج گیا اب یہاں بھی بڑا ایک لطیف فہلو ہے کرم تو آقا نے کیا ہے موجزہ تو نبی پاک علیہ السلام نے دکھایا جو اونٹ نے جواب دیا میرے آقا کا کرم تھا نا مگر اسی سے پوچھتے بتا تیرا کون سا نیک عمل ہے شاعر لکھتا ہے نا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو خود ہی کرم کیا اور خود ہی پوچھ رہے تیرا کون سا نیک عمل ہے اور وہ صحابی نے کمال جواب دیا یہ آج یوں سمجھئے مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے کہ درود پاک کتنی بڑی نعمت ہے وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کوئی نیک عمل یاد نہیں ہے بس ایک عادت ہے کہ آپ کی ذات پر کسرت سے درود پاک پڑتا آج جس موضوع پر میں نے آپ سب کی توجہ دلانی ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے وہ ایک ایسی عادت ہے جو اسلام کا حسن ہے جو ہم سب کے اندر ہونی چاہیے مگر آج ہمارے اندر نظر نہیں آتی کہ اپنی ضرورت پر کسی مسلمان کی ضرورت کو ترجیح دے دینا مجھے بھی ضرورت ہے کسی اور کو بھی ضرورت ہے اس پر ترجیح دے دے اسے یہ ایسار کہلاتا ہے ایسار اللہ کو بڑا پسند ہے باتیں تو ہم بڑی کرتے ہیں یاد رکھیں ایسار میں فرق ہے ہم سمجھتے ہیں ایسار وہ ہے ہم بھی تو کھانا دیتے ہیں ہم کونسا کھانا دیتے ہیں جو بچ گیا وہ دیتے ہیں جو کپڑے پھٹنے کے قریب ہو گئے وہ قریب کو دیتے ہیں جو چپل ٹوٹ گئے آپ کہتے ہیں یہ دے دو قریب کو جو مجھے نہیں چاہیے وہ ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ایسار یہ ہے جو آپ کو بھی چاہیے آپ کو بھی ضرورت ہے اور آپ کے بھائی کو بھی ضرورت ہے آپ اللہ کے رضا کے لیے اسے ایسار کر دیں اللہ جنت اقا فرما دے گا چھوٹی سی چیز سے جنت کمائی جا سکتی ہے آپ چاہے نا تو روزانہ دستر خان پر ایسار کر سکتے ہیں اپنے گھر میں وہ کیسے کھانا آیا آپ کے سامنے بہت سارے بزرگ بیٹھے ہیں کئی ایسے ہیں جو گھروں کے سربر آئے ہیں ہم والے جب ہوتے نا تو ہمارے گھر میں جب بھی کھانا آئے گا تو سب سے اچھا کھانا ہماری سامنے رکھتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں بچوں کی امی بھی ہوتی ہے اب ہم اس سے وی آئی بھی ہوتے ہیں دستر خان پر تو ہمارا کیا خیزین ہوتا ہے کہ سب سے اچھا کھانے کا حصہ پہلے میں نکال لوں اب یہاں ایسار کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی کو بتائے بتا ہاتھ تھوڑا سا سلو رکھے پتائے نہیں یہ خیال رکھیں ایسار کرنا ہے نا اللہ کے لیے کرنا ہے آج جناب پتا چلا دستر خان پر بیٹھ کر اعلان کر دیا کہ آج میں ایسار کرنے لگا ہوں جاؤ سارا اچھا کھانا پہلے تم کھالو تو یہ کونسا ایسار ہوا بھائی جتا کے ایسار نہیں ہوتا پتائی نہ چلے کسی کو خود ہی نکال کے دے دینا آپ کو جو پسند ہے وہ دے دے کسی کو پانی بھر کے کسی کو پیش کرنے آپ کو پیاس لگی ہے پانی دوبارہ آپ کو مل جانا ہے مگر اللہ جانتا ہے کہ نیت کے پتی ہے بات یہ ہے کہ رم کو ایسار بڑا پسند ہے ابھی مثال کے طور پر اگر یہی کھڑا ہونا کرسی پیش کرنا اور آپ کا زمین پر بیٹھ جانا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا کیا معلوم یہی مقفرت کا ذریعہ بن جائے بات یہ ہے کہ ایسار اللہ کرے مجھے اور آپ کو آ جائے ہوتا یہی ہے کہ جو مجھے چاہیے میں اب اس پر کوئی گمبرو بائنز نہیں کرتا پہلے مجھے چاہیے جناب دوسرے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے کسی کو نہ ملے اس کا بھی مجھے مل جائے یہ کونسی تینکی ہے یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہیں ہم کسی کے کاروبار میں ترقی نہیں دیکھ سکتے ہم کسی اور کی جناب کسی طرح کی ترقی نہیں دیکھ سکتے جو عروج پاتا ہے میں جلنگ شروع ہو جاتی ہے خدا رہا اپنے دل کو وسیع کیجئے مسلمانوں کے لیے پوزیٹیو سوچئے شاہنشاہ نبوت مخزن جون و سخاوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا میں اپنی ہر خواہش کی تکمیل کر لے تو یہ چیز آخرت میں اس کے اور اس کی خواہش کے درمیان آر اور پردہ بن جائے ہمچنے پھر ہر چیز مل جائے ضروری نہیں ایسا نہ ہو دنیا کی خواہشیں تو پوری ہو جائیں آخرت میں رکاوٹیں آ جائیں ایک اور حدیث فاکھ سنیئے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہو یہ حدیث قدسی ہے اللہ عزب و جل فرماتا ہے جب میں اپنی کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے کسی سے شکایت نہ کرے تو میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے سنو اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں پھر اگر میں اسے شفاہ دوں تو ایسی شفاہ دیتا ہوں کہ اس کے نامہ یا عمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ ہم سب کا جماع ہونا اپنی باری رحمت قبول فرمائے اے اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ قبیرہ گناہ ہوگا معاف فرمائے ہماری ہمارے والدین کی نبی اللہ تعالیٰ السلام کی ساری عمدت کی بخشش فرمائے مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب بنا مٹا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب بنا چینل میں آگے ہمیں بہت اچھی لگی آج میں چسپتی دے لیدار ہوئے آج کی میں بہت خوش ہوں اللہ ان کو آجت دے اور میں ارادہ کرتا ہوں جو جو آج کی ہوئے اس کو لیت کرتا ہوں اور پنجگانہ نوازی پڑھتا ہوں اب پڑھوں گا پڑھتا رہوں گا بڑی روحانیہ بھری اور بلکل ایسا لگ رہا تھا جیسے بارشوں کے جیسا چھمچھم برس رہا ہو اور تمام لوگ اس سے سہراب ہو رہے ہیں میں پی بی میں دیکھتا تھا آجی عبدال حبی بھائی کو آج ہم مجھے بہت خوش ہوا دیکھ کر ہماریاں آئیں ہم نے دیکھا انہیں دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی پاکستان سے چل کر آج ان کا زدرمین پر آئیں اور ہم انہوں کو بہت اچھے سے بات رہتا ہے نماز پر پاپند کریں نماز کے انشاءاللہ تو پاپند ہیں اور انشاءاللہ سوامسلات کا بھی پاپند دوں گا مسالہ بہت خوشی کے بات ہی ہے آج ہم کو بہت سوپ تھے ان کی تقریب سننے کا مدنی چینل کا میں پاپند ہوں مگر آج ان کو رو برو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی اور میں خادری سلسلہ سے بیت ہونا چاہتا تھا اور ان سے ملنے کے بعد میرا دل کا اچھا بھی پورا ہو گیا میں خادری سلسلہ سے بیت بھی ہو گیا ان کے تقریبوں کا بہت سیرا حصیل ہوئی ان کی تقریب میں بہت اچھی جو ہمیں سمجھ میں آئی ہے اور مجھے بہت ان کی باتوں سے فیض حاصل ہو انشاءاللہ میں پسس کروں گا اور ان پر عمل قدر ہو گا مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت جن کی ہے میری قسمت عطار کی بدولت جن کی ہے میری قسمت عطار کی بدولت اپنا بنایا مجھ کو جسینے لگایا مجھ کو جو ہمیں میری قسمت عطار کی بدولت یہ دیس ہی میرے خواجہ کا یہ دیس ہی میرے خواجہ کا خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا یہ دیس نظام دین کا ہے یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا یہ دیس نظام دین کا ہے شاہِ عالم شاہِ مینہ یہ دیس تو تاج و دین کا ہے مختم علی اور حاج علی یہ دیس تو قطب الدین کا ہے